چلیے فرینس بینہ کسی دریگے شروعات کرتے ہیں امریل اپی لاجو کٹنگ کے ساتھ میں اس طریقے سے آپ کو گولائی میں نسان لگا لینا ہے اوپر سے جتی آپ کی کمر ہو اس سابسی نسان لگا لینا ہے ہماری کمر ساڑھے انتیس ہے اس کی جو ہم کٹنگ کر رہے ہیں اور ساڑھے انتیس آپ کو بھی اس طریقے سے ہی لگا لینا جو آپ کا اس طریقے سے کمر ہو اور جی اس کی ہم نے دھائی انچ فال تو رکھی ہے اور ڈھائی انچ کے حساب سے ہماری یہ آئے گی دس انچ کی لوزنگ آئے گی اور اوپر لاسٹک چڑھے گی لاسٹک چڑھنے کے بعد یہ بالکل اچھی طریقے سے آ جائے گا یہ ہم نے ڈھائی انچ پر آپ کو نسان لگا کر دکھا دیا کس طریقے سے ہے اور اس کی ہم کمر دکھا دیتے ہیں ساڑھے انتیس اس طریقے سے کمر لگ دینے ہیں آپ کو بھی اور اس طریقے سے آپ بھی گولائی میں نسان لگا لینا ہے اور ساڑھے انچی چھوڑ کر ساڑھے انچ پر نسان لگا لینے ہیں اس طریقے سے آپ کو نسان لگا لینے ہیں اور یہ ہم نے اور چڑھا کر اسے اپر کو ہم اسے لگا دیتے ہیں کس طریقے سے آپ کو نسان لگانے ہیں اور ہم نے یہ اپور اپر کو چڑھا کر اڈنچس انچ پر ساڑھے انچس پر نسان لگا لیا ہے تو ہمارا یہ ساڑھے انچس تیار آ جائے گا کیونکہ ساڑھے بارہ انچی ہمارا اس کا آسانہ اوپر سے نیسان لگا رکھا ہم نے اور یہ ہم نے اوڑنچس پہ نیسان لگایا ہے یہ دیکھیں ساڑھے اوڑنچس نیسان لگا دیا ہم نے اس طریقے سے آپ کو بھی ساڑھے اوڑنچس اس طریقے سے نیسان لگا لینا ہے اور یہ دیکھیں ساڑھے اوڑنچس ہم نے اس پہ نیسان لگا دیا ہے اور یہ ساڑھے بارہ انچ کا اوپر ہم نے جو نکال کر رکھا ہے اس حساب سے یہ 37 انچ تیار آ جائے گا اس طریقے سے آپ کو بھی نسان لگا لینے ہیں اور اس کی گولائی میں کٹنگ کر لینی ہے اس طریقے سے آپ کو بھی کٹنگ کر لینی ہے گولائی میں یہ ہم نے اوپر کی کٹنگ کر لی ہے اور اس پر نسان لگائیں گے ہم ساڑھے بار انچی کا اس کا آسن کا نسان لگائیں گے ساوہ انچی نکال کر یہ ہم نے ساوہ انچی نکال دیا ہے اور ساڑھے بار انچی پر نسان لگا دیا ہے اور کم سے کم تین انچی ہم پیچھے کو گیپ لے لیں گے اور اس طریقے سے گولائی میں نسان لگا دیں گے یہ ہم نے گولائی میں ساڑھے بار انچی پر کاٹ دیا اس کا آسان اس طریقے سے آپ کو نسان لگا لینے ہیں اور یہ سیدھا نسان لگا لیا ہے فرینس ہم نے اس طریقے سے اور اس طریقے سے آپ کو بھی نسان لگا لینے ہیں اور اس کی چلیے فرینس کٹنگ کر لیتے ہیں ہم اسی آدھار پر جس آدھار پر ہم نے نسان لگائے ہیں اور اسی آدھار پر کٹنگ کر لینی ہے اور نیسان پھر بالکل کٹنگ کر لینی ہے اس طریقے سے آپ کو کٹنگ کر لینی ہے اور فرنس چلیے ہم اس کا جوڑ کا نیسان کیسے لگاتے ہیں کیسے کٹنگ کرتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کو اس جوڑ کا نیسان بھی لگا لینا ہے گولائی میں جس طریقے سے یہ آ رہا ہے اس میں جوڑ لگے گا اس طریقے سے آپ بھی جوڑ لگا سکتے ہیں جو لگانا چاہتے ہیں اگر آپ کے میں جوڑ نہیں آتا تو اس طریقے سے آپ کٹنگ کرنا چاہتے ہیں کٹنگ کر سکتے ہیں یہ ہم نے جوڑ کاٹ دیا ہے اس کے یہ فل کٹنگ ہے اس کی گولائی کی اور اس طریقے سے آپ